السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسوله الكریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلل اقدتم من لسانی یفقہ قولی سورة الانبیاء آیت 49 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ لوگ جو بن دیکھے اپنے رب سے ڈرتے ہیں اور وہ قیامت سے ڈرنے والے ہیں تو اس آیت میں بنیادی طور پر دو باتوں کا ذکر ہے ایک تو یہ کہ وہ اپنے رب کو دیکھے بغیر بھی اس کا شدید خوف رکھتے ہیں اور دوسرا یہ کہ لوگوں کی نگاہوں سے غائب ہونے کی حالت میں بھی یعنی جب لوگ انہیں نہیں دیکھ رہے ہوتے تب بھی وہ اپنے رب سے ڈر رہے ہوتے یعنی ایک ایمان والی کی علامت یہ ہوتی ہے کہ وہ اس دن کا جب تذکرہ کرتا ہے تو ہنسی مزاک میں نہیں کرتا بلکہ ڈرتے ہوئے کرتا ہے اور اس کی فکر رکھتا ہے یعنی چاہے مجلس ہو یا تنہائی ہو ان کے اندر اپنے رب کا خوف ہوتا ہے ان کے عمل میں ریاکاری نہیں ہوتی بلکہ ان کا ہر عمل اپنے رب کی خوف سے ہوتا ہے وہ آخرت کا بھی خوف رکھتے ہیں وَهُم مِنَ السَّاعَاتِ مُشْفِقُون مُشْفِقُون کا لفظ اشفاق سے ہے کسی آنے والے حادثے کا شدید کھٹکا یعنی ڈر لگاوا ہوتا ہے ان کو کہ پتہ نہیں کس دن یہ قیامت آ جائے گی یعنی ہمیشہ ہی پھر وہ اس سے ڈرتے ہیں یعنی کہ کبھی کبھار ڈرتے ہیں لہٰذا ہمیں اپنی آخرت کے بارے میں فکر مند رہنا چاہیے کیونکہ وہ دن ہے جس دن ہمارے سارے عامال تولے جائیں گے حساب کتاب ہوگا ابن تحمیہ کہتے ہیں کہ ہر وہ شخص جو اللہ کی نافرمانی کرتا ہے وہ جاہل ہے اور ہر وہ شخص جو اللہ سے ڈرتا ہے وہ عالم ہے اور اطاعت گزار ہے اور پھر اس بات کا ڈر کہ اللہ تعالیٰ ان کے نیک عمل قبول کرے گا یا نہیں اور جو کچھ وہ آج اس دنیا میں کر رہے ہیں کل معلوم نہیں اس کا کیا وزن نکلتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کو پسند بھی آتا ہے یا نہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ عز و جلہ فرماتے ہیں مجھے میری عزت کی قسم میں اپنے بندے پر دو امن اور دو خوف جمع نہیں کرتا یعنی اگر میرا بندہ دنیا میں مجھ سے امن میں رہا تو میں اسے اس دن خوف میں مبتلا کر دوں گا جس دن اپنے بندوں کو جمع کروں گا اور اگر وہ دنیا میں مجھ سے ڈر گیا تو میں اسے اس دن امن میں رکھوں گا جس دن میں اپنے بندوں کو جمع کروں گا اور اس بات سے بھی ڈرتے رہتے ہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ توبہ سے پہلے ہی قیامت آ جائے یعنی توبہ کرنے کا میں موقع ملے گا یا نہیں ملے گا اور اسی لئے وہ پھر اپنے فرائض کی ادائیگی میں بہت پنکچل ہوتے ہیں ہر کام جو ان کی ذمہ میں ہے اسے بروقت کرنے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ کہیں اللہ کے ہاں اس حال میں نہ جائے کہ ذمہ داریاں ادا ہی نہ کی ہوں مازم جبل کہتے ہیں کہ مومن کا خوف اس وقت تک سکون نہیں پائے گا جب تک وہ جہنم کے پل کو اپنے پیچھے نہیں چھوڑ دے گا اللہ سے ڈرنے والا موت سے پہلے نیک عمال کی طرف سبقت کرتا ہے اور وہ دنوں اور گھڑیوں کو غنیمت سمجھتا ہے قیامت کی نشانیوں کے ذکر بھی اسی لئے کرنا مقصود ہے کہ یہ انسان کو اس دن کی یاد دھیانی کراتی رہے تو یہ دراصل یاد دھیانیاں ہیں اس سلسلے میں مسلم احمد کی روایت ہے تمیم داری سے وہ کہتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا یہ دین ہر اس جگہ تک پہنچ کر رہے گا جہاں تک رات اور دن کا سلسلہ جاری ہے یعنی جہاں بھی رات اور دن ہوتے ہیں مطلب یہ کہ جو عبادی کے علاقے ہیں جہاں بھی انسان رہتے بستے ہیں وہاں یہ دین پہنچ جائے گا کوئی جگہ اس سے خالی نہیں رہے گی اور اللہ کوئی کچھا یا پکا گھر ایسا نہ چھوڑے گا جہاں اس دین کو داخل نہ کر دے خواہ اسے عزت کے ساتھ قبول کر لیا جائے یا اسے رد کر کے ذلت قبول کر لی جائے تو پھر یہ لوگوں کی چائز ہوگی کہ وہ اس کو قبول کرتے ہیں یا نہیں عزت وہ ہوگی جو اللہ اسلام کی ذریعے عطا کرے گا اور ذلت وہ ہوگی جو کفر کے ساتھ ملے گی خزیفہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے وہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے قیامت کے بارے میں سوال کیا گیا تو آپ نے فرمایا اس کا علم میرے رب ہی کے پاس ہے اس کو اس کے وقت پر سوائے اللہ کے کوئی اور ظاہر نہ کرے گا البتہ میں تمہارے لیے اس کی علامتوں اور اس سے پہلے امور کی نشاندہی کر دیتا ہوں یعنی قیامت کی علامتیں بتا دیتا ہوں اور کچھ امور بتا دیتا ہوں کہ جو واقعے ہوں گے اس سے پہلے یعنی قیامت کے آنے سے پہلے فتنہ اور حرج ہوگا صحابہ نے کہا اے اللہ کے رسول ہم فتنے کے بارے میں تو جانتے ہیں حرج کیا ہے آپ نے فرمایا یہ حبشی زبان کا لفظ ہے اس کے معنی ہے قتل کے یعنی قتل عام ہو جائے گا صرف جان پہچان والے کو سلام کرنا حتیٰ کہ بعض وقت لوگ مجلس میں نام لے کر ایک بندے کو سلام کر لیتے ہوں تو انہیں چاہیے جو باہر سے آئے تو سب ہی کو سلام کریں ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کی علامات میں سے ہے کہ آدمی صرف اپنی جان پہچان کے آدمی کو سلام کرے گا ایک اور علامت دین خلط ملت ہو جانا یعنی دین کے اندر اپنی پسند کی باتیں شامل کر لی جائیں گی مسلم احمدی کی روایت ہے محمود رضی اللہ عنہ سے وہ کہتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہاری اس وقت کیا قیفیت ہوگی جب دین خلط ملت ہو جائے گا یعنی پہچان نہیں رہے گی صحیح لوگ ایسی چیزوں کو دین سمجھ بیٹیں گے جو دین ہوں گی نہیں یا دین کے نام پر کریں گے اپنی مرضی سے چیزیں دین میں داقل کر لیں گے خواہشات کا غلبہ ہوگا بھائی بھائی میں اختلاف ہوگا یعنی آپس کے خونی رشتوں میں بھی نباہ نہیں ہوگا بیت اللہ کو آگ لگا دی جائے گی اللہ تعالی ہمیں وہ دن نہ دکھائے لیکن یہ کہ یہ قرب قیامت کی علامتوں میں سے ہے پھر اسی طرح ایک اور نشانی دین کو دنیاوی متا کے عوض بیچا جائے گا انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت سے پہلے اندھیری رات کے ٹکڑوں کی طرح فتنے نمودار ہوں گے آدمی بوقت صبح مومن ہوگا اور شام کو کافر اور بوقت شام مومن ہوگا اور صبح کو کافر یعنی اتنی تیزی کے ساتھ لوگ اپنا دین چھوڑ دیں گے ظاہر ہے جو فتنے زیادہ ہوتے ہیں تو انسان کی مت ماری جاتی ہے انسان باز وقت جذبات میں آ جاتا ہے بعض وقت صحیح اور غلط میں پھر فرق محسوس نہیں کر سکتا پھر فرمایا لوگ اپنے دین کو دنیاوی ساز و سامان کی عبض فروخت کر دیں گے یعنی مراد کیا ہے کہ دین پیچھے چھوڑ دیں گے اور دنیا کے پیچھے بھاگ پڑیں گے بعض وقت لوگ جاب حاصل کرنے کے لیے نماز چھوڑ دیتے ہیں یا پھر یہ کہ داڑی کٹوا دیتے ہیں یا پردہ چھوڑ دیتے ہیں تو یہ دنیا حاصل کرنے کے لیے اپنے دین پر کمپرومائز کرنا ہے مثلا کوئی اسے کہے گا اللہ اور اس کے رسول کو گالی دو اور نماز چھوڑ دو تو میں تمہیں اتنا اور اتنا مال دوں گا زنا کو حلال کر لو شراب کو حلال کر لو تو میں تمہیں اتنے اتنے پیسے دوں گا اور لوگ اس مال کو حاصل کرنے کے لیے ان چیزوں کو اپنے لیے حلال کر لیں گے لوگوں کے پیر پریشر میں آ کر یہ کام کرنے جو انتہائی قبیرہ گناہ ہیں ان کو وہ اپنے لیے آسان کر لیں گے پھر آپ نے ایک اور چیز فرمائی کہ دین پر چمنا مشکل ہو جائے گا یعنی دین پر استقامت مشکل ہو جائے گی انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے سلسلہ صحیحہ کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں پر ایسا زمانہ بھی آئے گا کہ اپنے دین پر صبر کرنے والا دہکتے ہوئے انگارے کو مٹھی میں بند کرنے والے کے مترادف ہوگا یعنی دین کے اوپر چلنا اتنا مشکل ہو جائے گا جیسے انگارے پکڑنا ان لوگوں میں دین کے تقاضوں پر عمل کرنے والے کو اس جیسے پچاس عمل کرنے والوں کا ثواب ملے گا تو اس سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ اگر کوئی شخص آسانی سے دین پر عمل نہیں کر سکتا اس کے لئے بہت سی رکاوٹیں ہیں مشکلات ہیں گھر میں باہر محول میں ہر جگہ اور اس کو مسلسل صبر کرنا پڑتا ہے تو اس کا عجر بھی بہت زیاد ہے جیسے حضرت آسیہ تھی تو انہیں اپنا ایمان قائم رکھنے کے لئے کیسی کیسی تکلیفوں سے گزرنا پڑا لیکن اللہ سبحانہ وتعالی نے ان کی دعا سن لی رب ابن لی اندہ کا بیتن فی الجنہ تو انہیں فرشتہ نے پردہ ہٹا کر دنیا میں ہی ان کا جنت کا گھر دکھا دیا تھا ابو غریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک میری امت اس طرح پچھلی امتوں کے مطابق نہیں ہو جائے گی جیسے بالشت بالشت کے اور ہاتھ ہاتھ کے برابر ہوتا ہے بلکل اسی طرح جیسے بگاڑ پچھلی امتوں میں آیا ایسے ہی میری امت میں آئے گا کہ کوئی فرق نہیں رہے گا وہی خرابیاں وہی برائیاں وہی فہاشی وہی سب کچھ میری امت کے لوگوں میں بھی آ جائے گا پوچھا گیا یا رسول اللہ پچھلی امتوں سے مراد کون ہے فرمایا فارس اور روم یعنی نصرانی یعنی دوسری تہذیبوں سے تم متاثر ہو جاؤ گے یہاں تک کہ اگر ان میں سے کوئی گوہ کے بل میں داخل ہوا گوہ ایک جانور ہوتا ہے لیزرڈ کی قسم کا تو تم بھی ایسا ہی کرو گے اور ان میں سے کسی نے اپنی ماں سے علانیہ بدکاری کی تو تم بھی کرو گے فہاشی سر عام ہوگی اور اس میں یہ بھی نہیں دیکھا جائے گا کہ کون کی کیا رشتہ ہے حلال ہے یا حرام ہے یعنی کوئی اس چیز کا سوچ بھی نہیں سکتا لیکن یہ کہ اتنی بڑی بڑی خرابیاں رنمودار ہوں گی یہ چیز تو شاید جانوروں کے اندر بھی نہ ہو لیکن انسان اسفل اصافلین جب اپنی انسانیت سے گرتا ہے تو پھر اس سے کسی بھی شرقی توقع کی جا سکتی ہے عبداللہ بن مسود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اسلام کی ابتدا ہوئی تو وہ اجنبی تھا اجنبی وہ ہوتا جسے کوئی پہچانتا نہیں فرمایا جب اسلام کی ابتدا ہوئی تو وہ اجنبی تھا اور انقریب دوبارہ اجنبی بن جائے گا یعنی پھر لوگ آستہ آستہ جب دین سے ہٹیں گے اور اس کا علم بھی نہیں رہے گا تو لوگوں کے لئے جو دین پر عمل کرے گا وہ ایک اجوبہ بن جائے گا فرمایا اجنبیوں کے لئے خوشخبری ہے کہا گیا اللہ کے رسول یہ لوگ کون ہیں اجنبی کون ہیں آپ نے فرمایا وہ جو لوگوں کے بگاڑ کے وقت ان کی اصلاح کرتے ہیں صوبان رضی اللہ عنہ سے وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت میں سے ایک جماعت ہمیشہ حق پر غالب رہے گی جو انہیں رسوا کرنا چاہے گا وہ ان کو کوئی نقصان نہ دے سکے گا جہاں ایک طرح یہ بتا دیا گیا کہ وہ معاشرے میں بہت آئیسولیٹڈ سے لوگ ہوں گے یا اجنبی ہوں گے وہاں یہ ہے کہ جو بھی ان کو لانتان کرے گا یا برا بلا کہے گا لیکن ان کا کچھ بگاڑ نہیں سکے گا ان کو کوئی نقصان نہ دے سکے گا یہاں تک کہ اللہ کا حکم آ جائے اور وہ اسی حال پر ہوں یعنی موت آ جائے یا قیامت آ جائے اور وہ ایسے ہی ہوں گے یہاں تک ہمارا دین سے متعلق جو علامات آپ نے بتائیں ہیں جن فتنوں کا آپ نے ذکر کیا برہدی طور پر آپ نے دیکھا ہوگا کہ ان احادیث میں لفظ فتنہ بھی استعمال نہیں ہوا یا اس میں قیامت کا لفظ بھی استعمال نہیں ہوا لیکن ان علامات کو اس لیے بتایا گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرب قیامت کی علامات میں سے بتایا تھا کہ بارش کے قطروں کی طرف فتنے جو ہیں وہ نازل ہوں گے تو یہ جتنی بھی چیزیں بنیادی تعلیمات سے ہٹ کر ہیں ان کو علماء نے قیامت ہی کی علامات میں شمار کیا ہے کہ جب دین اجنبی ہو جائے اور اس قسم کی چیزیں نظر آنے لگے تو پھر فکر کرنے کی ضرورت ہے ڈرنے کی ضرورت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک ہر طرف بے حیائی عام نہ ہو جائے قطع رحمی اور برا پڑوس عام نہ ہو جائے اور جب تک خائن کو امین اور امین کو خائن نہ سمجھا جانے لگے اور ان چیزوں کا بھی ہم مشاہدہ کرتے رہتے ہیں بے حیائی تو مسلمانوں کے اندر اور مسلمان خواتین کے ڈریسز آپ دیکھیں اللہ ماشاءاللہ کہ شاید ہی کوئی بچا ہوا ہو کہ جس نے سکن ٹائٹ کپڑے پہننے کا شوق ظاہر نہ کیا ہو اور پھر قطع رحمی رشتوں کی پہچان نہ ہونا رشتوں سے کوئی سلام دعا نہ ہونا کوئی حال احوال معلوم نہ کرنا اور برا پڑوس اور عام طور پر لوگ پڑوسیوں کے ساتھ کیوں نہیں رکھنا چاہتے اس میں یہ خوف بھی ہوتا ہے کہ معلوم نہیں کس قسم کے لوگ ہیں کوئی شر ہی نہ ان سے پہنچے اور پھر اسی طرح ویلیوز بدل جائیں گے خیانتکار جو ہیں وہ امانتدار سمجھے جانے لگیں گے اور امانتدار خیانتکار ابن ماجہ کی روایت ہے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس زمانے میں تمہارا کیا حال ہوگا جو انقریب آنے والا ہے جس میں لوگوں کو خوب چھان لیا جائے گا اور چھان بورا باقی رہ جائے گا جن کے اہدوں میں بے وفائی اور امانتوں میں خیانت ہوگی اور ان میں اس طرح سے اختلاف ہو جائے گا یہ فرماتے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں کی انگلیوں کو ایک دوسرے کے اندر ڈال کے دکھایا یعنی آپس میں گتھم گتھاؤں گے صحابہ نے کہا اللہ کے رسول جب یہ صورتحال ہو تو ہم کیا کریں آپ نے فرمایا جو بات تمہیں صحیح معلوم ہو اسے اختیار کرو اور جو بات غلط معلوم ہو اسے چھوڑ دو اور اپنے خاص افراد خانہ پر توجہ دو یعنی اپنے رشتہ داروں پر مخلص دوستوں پر توجہ دو